کرونا وائرس کی چوتھی لہر کے وار جاری ایک دن میں سرسٹھ افراد کا انتقال 3582 نے کیسز ریپورٹ مضبط کیسز کی شرح 7.1 فیصد تک پہنچ گئی لاہور میں مضبط کیسز کی شرح 4.7 فیصد ریکارڈ بشاور میں شرح 19 فیصد تک پہنچ گئی ہفتے میں دو دن چھتی کاروبار رات آٹھ بجے بن ریسٹورنٹس میں انڈور ڈائننگ نہیں ہوگی آؤٹڈور کی رات دس بجے تک اجازت ہوگی وفاق نے بھی نئی پابندیوں کا اعلان کر دیا ان سی او سی کے سی براہ صد عمر کی عوام سے ویکسین لگانے کی اپی تعلیمی سلسلہ جاری رہے گا یا پھر رک جائے گا بینالصوبائی وزراء تعلیم کا اجلاس کل طلب کر لیا گیا وزیر تعلیم شفقت محمود صدارت کریں گے ملک بھر میں سین جی کی قیمت میں اضافہ سندھ میں آٹھ روپے اضافے کے ساتھ نئی قیمت ایک سو ارتالیس روپے فی کلو ہو گئی پنجاب اور خیبر پختون خواہ میں قیمت ایک سو بارہ روپے فی کلو ہو گئی بلاول بھٹو نے پیٹرولیم قیمتوں میں اضافے کو مسترد کر دیا جیالی شیئرمن کا کہنا ہے حکومت نے اخراجات پورے کرنے کے لیے پیٹرول بوم کا سہارا لیا پاکستان مزید مہنگائی کا متحمل نہیں ہو سکتا سیلیکٹڈ وزیراعظم سے ملک نہیں چل رہا مہنگائی کے باوجود پاکستانیوں کے مہنگے شوق برقرار ایک سال میں تین سو انتیس عرب روپے سے زائد کے سمارٹ فون بیرونے ملک سے منگوائے گئے گزشتہ مالی سال تیرہ سو اکتیس عرب کے غزائی جناز بھی درامت کی گئی دو سو اٹھارہ عرب روپے مالیت کی گاڑیاں درامت کی گئی نظام کرپٹ ہو تو ایک طبقہ امیر ترین دوسرا غریب تر ہویاتا ہے آج لوگ امیر ہیں اور ملک غریب ہیں تبدیلی قانون کی بالہ دستی سے آ سکتی ہے وزیراعظم عمران خان کا تقریب سے خطاب کہا چالیس فیصد آبادی کو غربت سے نکالنا اولین ترجی ہے وزیراعظم کی جان کو خطرات ہے مگر وہ پرواہ نہیں کرتے فواہ چودری کا سما سے تہل کا خیز انٹرویو بولے اڈے مانگنے کی با سکاری طور پر نہیں ہوتی وزیراعظم کی اپوزیشن پر بھی تنقید کہا مریم اور بلاول وراثتی جائدات کی وجہ سے پارٹی لیڈرز نہیں ہو سکتے وفاقی کابینہ کا اجراس آج ہوگا کابینہ آج کورونا سے متعلق ایک سٹ آئیٹمز پر ڈیوٹی میں چھوٹ کی منظوری دیکھی وزیراعظم ہاؤس کو تجارتی استعمال کے لیے کھولنے کا معاملہ ایجنڈے میں شامل آزاد کشمیر قانون ساز اسیملی کے نو منتخب ارکان نے حلف اٹھا لیا پی ٹی آئینے، ٹیکنوکریٹس، علمہ اور بیرون ملک مقیم کشمیریوں کی مزید تین نشستیں جیتی مجموعی تعداد 32 ہو گئی وزیراعظم کا فیصلہ ابھی تک نہ ہو سکا آمیر لیاکر ٹرافک پولیس اہلکار سے علج پڑے ساما کے پروگرام نیا دن میں سین حکومت پر تنقید کہا میں نے ٹرافک پولیس اہلکاروں کے ساتھ جو کیا ٹھیک کیا غریبوں سے پیسے بٹورو تو بولوں گا وزیراعظم سے ملاقات تک کرنے کو تیار نہیں وزیراعظم اگس میں کراچی کا دورہ کریں گے دوسرے ہفتے میں وہ آئیں گے تو ان کے ساتھ ہی میں ہوں گا سندھ کے دورے پر تو وہ یہاں پر آکے میں نے ان سے کہا کہ آپ اسٹے کریں اور یہاں رہیں کچھ دن اور تھوڑا سا دیکھیں خان صاحب ترکر طویل دورہ ہوگا اور اس میں بہت سارے فیصلے ہوں گے اور فیصلے اگر ہوں گے تو پھر مگرو بھی آئے جائیں میں ایک میتلا سندھ میں غیر قانونی بھرتیوں سے مطالق کیس کی سندھ ہائی کورٹ میں سمات قائم علی شاہ کرونا وائرس کا شکار میڈیکل رپورٹ عدالت میں پیش شرجیل میمن اور قائم علی شاہ دیگر کی عبوری زمانت میں کیس ستمبر تک توسی کر دی گئی لڑکانہ میں تین بچے طالب میں نہاتے ہوئے ڈھوپ گئے تینوں کو بے ہوشی کی حالت میں اسپطال منتقل کر دیا گیا تاہم وہ دم توڑ گئے ریسکیو ذرائع کے مطابق تینوں بچے آپس میں رشتے دار تھے سعودی عرب کی جیلوں سے رہائی پانے والے 28 قیدی وطن پہنچ گئے وزیراعظم کے ہدایت پر پاکستانی صفیر بلال اکبر معمولی نوہیت کے قیدیوں کی رہائی کے لیے کوشاں پی ٹی آئی رانمہ اجاز چوہدری کہتے ہیں حکومت تیزی سے مختلف چیلنجز پر قابو پا رہی ہے سیر کرائیں گے آپ کو آپشاروں کی سرزمین گلگت بلتستان کے زلہ گھانچے کا ایک اور خوبصورت آپشار کی جو امیر آباد گاؤں میں موجود ہے صاف و شفاف پانی اس آپشار کی خاصیت دل فریب نظارے روح کو سکون دیتے ہیں موسیقی